سلطان شم سدین الدمش کو بھی بچپن میں ان کے بائیوں نے حضرت یوسف کی طرح بردہ فروشوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا یہ بردہ فروشوں کے ہاتھوں بکتے بکتے دہلی پہنچے اور دیلے میں سلطان قطب الدین ایبگ نے ان کو خرید لیا اور خرید کر ان کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کی تعلیم و تربیت کے بعد ان کو پہلے گوالیار اور اس کے بعد بدائیوں کا حاکم بنا دیا گیا سلطان شم سدین الدمش نے بڑی بہادری دکھائی جس سے سلطان شم سدین الدمش نے خوش ہو کر قطب الدین ایبگ سے سفارش کی کہ شم سدین کو ازاد کر دیا جائے اور اس کی پوری عزت افضائی کی جائے چنانچہ قطب الدین ایبگ نے شم سدین کو ازاد کر گیا اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی سلطان قطب الدین ایبگ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے آرم شاہ کو خاندانہ غلامہ کا دوسرا بادشاہ منتخب کیا گیا جسے قطب الدین ایبگ کے مرنے کے بعد پارہ سو دس ایسی میں تحت نشین کرایا گیا لیکن آرم شاہ میں حکمرانی کی ذرہ برابر بھی صلاحیت موجود نہ تھی چنانچہ اس کی کمزوری اور ناہلیت کے اثر ہوا کہ قطب الدین ایبگ کی وسیع حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی سندھ اور ملتان کے گورنر ناصر الدین کا باچہ نے جو سلطان قطب الدین ایبگ کا داماد بھی تھا اس نے سندھ میں خودمختاری کا اعلان کر کے سلطان کا لقب اختیار کر لیا بختیار خیلجی کے جانشین حسام الدین خیلجی نے خودمختار ہو کر بیہار اور بنگال میں اپنے حکومت قائم کر لی اس کے علاوہ تھا جدین یلدوز نے غزنی سے پنجاب پر حملہ کر کے لاہور اور سارے پنجاب پر قبضہ کر لیا صرف دیلی اور عود کا علاقہ ہی آرم شاہ کے قبضے میں رہ گیا تھا اس طرح قطب الدین ایبگ کی حکومت محض آرم شاہ کی کمزوری اور نہ اہلیت کی بنا پر چاری سو میں تقسیم ہو گئی اس کے علاوہ ہندو راجاؤں نے بھی بغاوتے برپا کرنا شروع کر دی عمرہ سلدوید نے جب یہ بدنظیمی دیکھی تو انہوں نے قطب الدین ایبگ کے داماد شنسودین التمیش حاکم بدائیون سے استعداد کی کہ وہ دیلی آ کر دیلی کی حکومت سنبھالے سلطان شنسودین التمیش ایک بڑی فوج لے کر دیلی پہنچے اور عرم شاہ نے شہر سے باہر نکل کر التمیش کا مقابلہ کیا اس جنگ میں عرم شاہ کو شکست ہوئی اور وہ کرفتار ہو گیا التمیش بارہ سو گیارہ ایسی میں سلطان شنسودین التمیش کے لکب سے دیلی کی تخت پر بیٹھے سلطان شنسودین التمیش پہلے مسلمان بادشاہ دے جنہوں نے تخت دیلی کو زینب دی اور دہنی کو اسلامی ہند کا داروی سلطنت قرار دیا دہنی میں سلطان شنسودین التمیش کے تخت نشین ہو جانے کے بعد ان عمرانے جو التمیش کی تخت نشینے کے مخالف تھے اس کی حکومت کی خلاف اندرونی بغاوتیں کڑی کر دی جن کو دبانے میں التمیش کے تین سے چار سال سرف ہو گئے اور اس مدد میں اسے ان علاقوں کو نکالنے کی فرصت ہی نہ ملی جو قطب الدین اہبا کی حکومت سے علادہ ہو کر خود مختار ہو گئے تھے تاجدین یلدوس جو پہلے ہی پنجاب پر قبضہ جمعے بیٹھا تھا اس نے دہنی کی جانب فوج گشی کر دی سلطان شنسودین التمیش نے آگے بڑھ کر یلدوس کو شکست دی اور اس کو گرفتار کر لیا ابھی اس موارکی سے سلطان شنسودین التمیش کو فرصت بھی نہ ملی تھی کہ ناصر الدین کا باچہ نے پنجاب پر حملہ کر کے لاہور تک کا علاقہ فتح کر لیا سلطان شنسودین التمیش فوراں اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور اس کو شکست دے کر ملدان کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا بارہ سو ستارہ اسوی میں سلطان شنسودین التمیش نے ناصر الدین کا باچہ کے خلاف فوج کشی کر دی ناصر الدین کا باچہ مقابلے کتاب نہ لاکر گجرات کی جانب بھاگنے پر مجبور ہو گیا سلطان شنسودین التمیش نے دیبل تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا لیکن چند روز کے بعد ناصر الدین کا باچہ نے دوبارہ سندھ پر قبضہ کر لیا بارہ سو اکیس اسوی میں جب منگولا نے خوارزمی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور شہزادہ جلال الدین شکست تھانے کے بعد سندھ اور ملتان کی طرف بھاگے تو منگول فوجے بھی ان کے تعقوب میں سندھ اور ملتان میں داخل ہو گئی سلطان شنسودین التمیش نے بھی شہزادہ جلال الدین خوارزمی کی کل کر حمایت کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے منگول فوجے سندھ اور ملتان کا کچھ علاقہ لوٹنے کے بعد وستی ایشیا کو واپس چلی گئی ہندوستان پر منگولوں کا یہ پہلا حملہ سلطان شنسودین التمیشی کے دورے حکومت میں ہوا تھا بارہ سو پچیس اسوی میں سلطان شنسودین التمیش بنگال اور بیہار کی جانب متوجہ ہوئے چنانچہ سلطان نے ایک زبردست حملہ کر کے حسام الدین خلجی کو عطاعت پر مجبور کر دیا اور اپنے بیٹے ناسودین کو بنگال اور بیہار کا نازم مقرر کر کے دیلی واپس آ گئے سلطان شنسودین التمیش کے واپس آتے ہی حسام الدین خلجی ناسودین کے ساتھ لڑنے کے لیے مادہ ہو گیا جس پر دونوں میں جنگ چڑ گئی اس جنگ میں حسام الدین خلجی مارا گیا اور اس طرح بنگال اور بیہار کا علاقہ سلطان شنسودین التمیش کی حکومت میں شامل ہو گیا بارہ سو چبیس اسوی میں سلطان نے راج پودانہ پر حملہ کر کے قلعہ رندنبور بھی فتح کر لیا ان معمیات سے فارغ ہونے کے بعد بارہ سو وٹائیس اسوی میں سلطان شنسودین التمیش نے ناسودین کا باچہ کی سرکوبی کے نیسند اور ملتان کی طرف دوبارہ فوج کشی کر دی اونچ کے قلعے پر جہان ناسودین کا باچہ کا وزیر جو اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اس وطہ کا حال سن کر ناسودین کا باچہ نے دریائے سندھ میں دوب کر خودکوشی کر لی التمیش نے دیبل تک کا سارا علاقہ فتح کر کے جا بجا اپنے عامل مقرر کر دیئے اس طرح سلطان شنسودین التمیش ملتان اور سندھ کی جانب سے بے فکر ہو گئے سلطان شنسودین التمیش جس کی بہادری اور فتوات کی خبریں تمام اسلامی ممالک میں برابر پہنچ رہی تھی ان کو سارے عالم اسلام میں بڑی عزت کی نکاح سے دیکھا جانے لگا یہاں تک کہ اس زمانے کے عباسی خلیفہ نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ سلطان شنسودین کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا جائے چنانچہ عباسی خلیفہ کی جانب سے بارہ سو انتیس عیسوی میں التمیش کو خالد اور بادشاہی کی سلط بیج دی گئی سلطان شنسودین التمیش وہ پہلے بادشاہ ہے جن کے احد حکومت میں خلافہ اسلامیہ نے اندوستان کو ایک جداغانہ آزاد حکومت تسلیم کیا بارہ سو باتیس عیسوی میں سلطان شنسودین التمیش نے گوالیار کے قلعے کو دوبارہ فتح گیا اور اس کے بعد بارہ سو چونتیس عیسوی میں مالبہ کے باغیوں کی سرکوبی کے بعد اوجین پر عاملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اوجین میں مہاکل دیو کا ایک بہت بڑا بودھانہ تھا التمیش نے اس بودھانے کو گرا دیا اور مندر کی ساری مورتیوں اٹھا کر دہنی لے گیا جہاں اس نے ان مورتیوں کو دفن کر دیا سلطان شنسودین التمیش کی ساری زندگی لڑائیوں میں صرف ہو گئی بلانچہ آخری عمر میں بھی انہیں ملتان کی باغاوت دبانے کے لیے فوج کشی کرنا پڑی اسی سفر میں سلطان بیمار ہو کر دیلی واپس آگئے اور بارہ سو پیتیس عیسوی میں وفات پا گئے سلطان شنسودین التمیش ایک لائک اور بہادر سی پسلار ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک صوفی بھی تھے ان کو ہمیشہ بزرگان دین سے گہری عقیدت رہی حضرت قطب الدین بختیار کائی جو اس زمانے کے نہائیت ہی بلند پایا درویش تھے سلطان شنسودین التمیش ان کی مجلسوں میں حاضر ہونا اپنے لئے بائیسے فخر سمجھتے تھے موسیقی